سب مقصوص نشستے بھی مل رہی ہیں اب آپ کے پاس ہوں گی آپ کی تداد بھی بڑھ گئی ہے اوپر سے فضل الرمان صاحب بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا یہ صورتحال جو ہے یہ نو کونفیڈنس کی طرف جائے گی لیکن اس میں پاکستان پپلز پارٹی کا کردار بھی ہے صدر آصف علی زداری صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے اب ہم ایک سو چھبیس تو بیسے ہو گئے نا قومی اسیمبلی میں ٹھیک ہے یہ مقصوص مل گئی ہمیں ایک سو چھبیس ہم ہو گئے ایک سو بہتر چاہیے ہماری جو ہے فارم سنتالیس والے ہماری فارم سنتالیس والے ان کے فیصلے ابھی باقی ہونا ہیں یہ لوگ اس کو توالت دے رہے ہیں یہ لوگ توالت دے رہے ہیں کبھی آرڈنس نکال کے ریٹائر ججز کو تائراتی کرتے ہیں اگر جسٹس جہانگیری صاحب اسلام آباد کے تین حلقوں کو پلٹنے لگے ہیں تو وہاں جا کے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کے عدم اعتماد ظاہر کر کے تو وہاں سے اٹھوانا چاہتے ہیں جو ہائی کورٹ نے محتل کیا اور اس طرح سے یہ تخریبی یہ تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کا فیصلہ نہ ہو پائے جس دن فارم سنتالیس ہمارا سپریم کورٹ میں بھی یہ موجود ہے یہی نالش میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن یہ جو آپ مانٹرنگ سسٹم ایک انٹروڈیوز کیا گیا ایپ دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے پریزائیڈنگ آفیسز کو یہ ہوا کہ چاہے سسٹم ڈاؤن بھی ہو جائے نا آپ اپنا ریزلٹ فوراں کاؤنٹ کے بعد ہمیں اس ایپ پر بھیج دیں اچھا وہ موجود ہے وہ موجود ہے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے آپ ای 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 ایس جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا وہ ایپ کھلوا لیں وہ اگر یہ ڈیلیٹ بھی کریں نا تب بھی وہ اس میں چلی جاتی ہے سٹوریج میں چلی جاتی ہے وہ موجود ہے وہ اور فارم جو پینتالیس ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی ہے جو ان کے سرکاری پروٹیکٹ ہوا پریزائیڈ ہوا ہوا ہے ہمیں تو کوئی زیادہ ثبوت کی بھی ضرورت نہیں اسی سیٹیں یہ محترم شہباز شریف بھی جائیں گے نواز شریف بھی جائیں گے مریم شریف بھی جائیں گی یہ خجاسے بھی جائیں گے یہ سارے اب صرف ان کو سترہ سیٹیں ملی ہیں سترہ سیٹیں جو جینوان جیتے ہیں اب سترہ سیٹوں والا یار پرائیم منسٹر بن کے بیٹھا ہوئے غداری کے مقدمے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے سبورشن آف کانسٹیٹوشن تو ان کے خلاف ہونے چاہیے نو رول آف ایسا ایسے ڈیل کی آفر ہوئی ہے خان صاحب کو جائل کے اندر نہیں ڈیل خان کر رہا ہی نہیں چاہتا ہے بھائی یہ تو گڑ گڑا رہے ہیں اچھا کہا نہیں ہے اس نے شہباز شریف نے آئیں بات چیت کرتے ہیں کیوں بات چیت کریں تم پرائیم منسٹر ہو ہی نہیں جو اپنے ہلکے سے ہارا ہوا ہے یار اس کو تم نے پچیس کروڑ عوام کا پرائیم منسٹر بنا دیا ستا سب آپ کی ویسے بڑی قربانی ہیں عدلیہ کے لیے عدالت کے لیے وقلہ تحریکوں میں بھی آپ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا اس وقت حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے یہ ایک طرف ہے اور پاکستان کی باقی عوام اور عدلیہ اور سارے جو ہیں آپ لوگ صحافی بغیرہ سب ایک طرف ہیں کیونکہ یہ دیفرمیشن جو ایکٹ یہاں لے کے آئے ہیں کیا صحافیوں نے وہ ایکسپٹ کیے آپ ایسے ڈریکونین قوانین لے کر آ رہے ہیں تاکہ کوئی بول ہی نہ سکے اس زمانے میں اس پاکستان میں کوئی بول ہی نہ سکے کوئی ڈائسنٹ کی آواز کوئی مخالفت کی آواز کوئی اپوزیشن کی آواز آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو آپ جو ہے لوٹ مار کر کے آپ چلے جائیں گے لیکن پاکستان تباہ ہو جائے گا صدار صاحب بے نظیر کی خواہش تھی آپ گورنر بنے اور آپ کو گورنر بنایا گیا آپ گورنر بنتے ہی جاتی عمرہ گئے تھے خود ہی اور دونوں بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے استقبال کیا تھا بڑی اچھی گفتگوتی قوانین بنانے کی بھی بات ہوئی تھی آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان پپرس پارٹی کا بھی کیا میچ ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست تک کچھ بھی کہہ سکتے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دور اندیشی کیا کہتی پہلی بات تو یہ ہے کہ خان ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ خان نے ایک بات تو کہہ دیا کہ کوالیشن گورنمنٹ مجھے قبول نہیں ہے نہیں ہے پھر یہی کریں کہ جی کس طریقے سے الیکشن کو شفاف اور آزادانہ بنایا جائے اور پھر معاشی معاشی استحقام کس طرح ہم لاسکتے ہیں پاکستان میں وہ سیاسی استحقام سے ہی آئے گا منسلک ہے دیکھیں جس ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا افرات افری ہوگی جس میں بے چینی ہوگی سراسیمگی ہوگی وہاں کوئی آپ کا انویسٹر نہیں آئے گا یہاں سے لوگ بھاگ جائیں گے اور ان دو سالوں میں دائی سالوں میں جتنا لوگ بھی یہاں سے باہر گیا ہے برین ڈین ہوئی ہے جتنا یہاں سے لوگ دولت اپنی لے کر گئے ہیں انڈسٹریز بند ہوئی ہے انڈسٹریز لوگ شفٹ کر کے لے گئے ہیں اور جگہوں پر آپ کی تو آپ کا تو معاشی بدحالی وہ منسلک ہے سیاسی بدحالی سیاسی اگر استحقام نہیں ہوگا افرات افری انتشار ہوگا سیاسی انتشار ہوگا تو معاشی افرات افری ہوگی جو اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے صدار صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے اندر فورور بلوگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں فواد چودی صاحب کافی تنقید کرتے نظر آتے ہیں کیا معاملہ ہے آپس میں کیوں ان کے اطلاف آتے ہیں کیا فواد چودی صاحب کو واپس نہیں لیا جا رہا عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو ایک مہینے کے اندر چار پانچ اسمائیل اور فواد فلانا فلانا اور ان کو ما شاء اللہ ٹی وی کے اوپر بڑا ان کو سپیس مل رہی ہے ہر چینل پر جو آچھائے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ڈسٹریکشن ہے اچھا یہ ڈسٹریکشن ہے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سراسینگی پھیلائی جائے کہ پی ٹی آئی میں بھونے آگئے ہیں یا بغیرہ بغیرہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی انتشار ہے اور دوسرا یہ اپنی جو ان کی نااہلی ہے اور اس کا جو نااہلی کے علاوہ یہ illegitimate حکومت ہے یہ اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ کھڑے کر دی ہیں ان کا کوئی جواب مت دیں ہمیں تو یہ کہا گا کہ ان کے کوئی مت جواب دیں سو اس لیے نہ یہ جو چھوڑ گئے پارٹی کے وہ چھوڑ گئے وہ ہمارے تو نہیں ہیں اس لیے ہماری ترجمانی کیوں کرتے ہیں باقی رہ یہ کہ ہمارے پاس ضرور آیا تھا میں کورک میٹی کا میمبر بھی ہوں ہمارے پاس آیا تھا بلکہ سارے ہی باپس آنے کو تیار ہیں سارے ہی پشیمان ہیں سارے ہی جو ہے وہ اپنا سیاسی جو ہے ساکھ کھو چکے ہیں سارے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ساتھ غداری کر کے یا چھوڑ کے یا مجبوری چھوڑوا کے یا جو بھی جبر اور تشدد کے تحت ہوئے تو جب ان کے کیسز آئے کہ ان کو کیا کس طرح سے کنسیلر کرنا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے موخر کر دیا ہم نے مسترد نہیں کیا ہم نے موخر کر دی ان کی صدا کے خان صاحب باہر آئیں گے وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہمارے مشہر ظاہر ہے ہم بھی شامل ہوں گے لیکن ان کو باہر آنے پر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا اور پھر ہماری جو رائے خان صاحب لیں گے یقیناً ہم رائے اپنی دیں گے کور کمیٹی ہوتی اسی لیے ہے اپنی رائے دیتی ہے مگر ہم نے وہ موخر کیا تو اس لیے کچھ لوگوں نے بڑی بڑا تشدد ان پر ہوا ہے میں یہ کہنے میں مجھے کوئی اچکچاٹ نہیں ہتا قربانیاں تو ہیں ان کی نہیں سر نہیں بہت زیادہ ان پر تشدد کیا گیا اگر کسی کی بیٹی کو دکھا کر آپ جو ہے اس کے بلیک میل کر کے تو اس سے کرواؤ کوئی بھی ایسا پھر کر گزرے گا پھر اس طرح سے کنارہ کشی سیاست سے ریٹائر ہو جائے گا ہاں ایک چیز ہے جس نے تو کنارہ کشی کر کے تو عمران خان کو گالیاں دیں اور وہ جو دوسری جماعت میں چلا گیا آئی پی پی میں چلا گیا یا کھٹک کے سابقے چل ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں